بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلی ہی وصخبہی اجبائن مکرم ناظرین السلام علیکم اے آر وائکو ٹی وی پر آپ کمیزبان صفدر علی محسن داتا کی نگری لاہور سے موئین و دین اجمیری اس پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت حضرت خاجہ غریب نواز موئین و دین حسن چشتی سنجری اجمیری قدسہ صررالعزیز کی بارگاہ میں حدیع یقیدت پیش کرنے کے لیے ترتیب وار یہ نشستیں اے آر وائکو ٹی وی پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں آج الحمدللہ اس سلسلے کی چوتھی نشست آن ائر ہے ہمارے غریب نواز کے نام سے ٹرانس بیشن آج کل حضرت خاجہ کے ارس کی تقریبات کے سلسلہ میں منعقید ہیں اے آر وائکو ٹی وی پر جس میں حضرت خاجہ کے خدمت میں ہدایہ یقیدت اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے لیے بہت ساری نشستوں کا سہارا ہم لے رہے ہیں آج کی یہ نشست بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے آئیے بڑھتے ہیں آج کی اس مبارک نشست میں جو ترتیب وار چوتھی نشست ہے معزز بہمانوں کے خیر مقدم کی طرف آج ایک دفعہ پھر دو عظیم شخصیات نے ہمیں شرف یاب کیا ہے علم و فضل کی دنیا کے دونوں بڑے رکشندہ ستارے ہیں میری مراد ہے محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے السلام علیکم حضرت ایک دفعہ پھر خوش آمدید اور تشریف آمدید کا شکریہ آپ کے ساتھ مکرم و محتشم جناب علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی دامت فیو زہم آپ کا بھی خیر مقدم ہے السلام علیکم مفتی صاحب کی بلا خوش آمدید آمد کا بہت شکریہ اور ان دونوں شخصیات کے ساتھ جو سنا خان شخصیت آج کی اس نشست میں رونک بڑھانے کے لئے تشریف لائیں اور اپنے ہدایہ عقیدت پیش کریں گی نات اور منقبت کی صورت میں اللہ رب العزت نے اپنے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کی نسبت سے انہیں پوری دنیا میں عزت تعارف اور پہچان سے نوازا ہے عالمی شورتی آفتہ سنا خان رسول داتا کی نگری لاہور سے ہی محترم حافظ احمد رضا قادری السلام علیکم احمد بھائی خیر مقدم خوش آمدید اور آپ کو بڑی مبارک بات ابھی ایک دو دن پہلے ہی آپ زیارتِ حرامین شریفین سے مشرف ہو کر ارزے پات میں آئے ہیں اللہ کریم آپ کی عیسائی قبول فرمائے اور اس کے صدقے ہم فقیروں کو بارے دیگر تعلق فرمائے کیونکہ حافظ احمد رضا قادری صاحب کی نات سے ہی ہم نے اس مبارک نشست کا بازابتہ آغاز کرنا ہے تو نات کے انوان سے چند منتخب کلمات ناظرین اور پھر نات شریف سنتے ہیں احمد بھائی سے انجیل میں زبور میں تورات میں ہے نات انجیل میں زبور میں تورات میں ہے نات اور مصحف عظیم کی آیات میں ہے نات جتنے محدسین ہیں سب ہیں سنانگار جتنے محدسین ہیں سب ہیں سنانگار مسلم بخاری ترمزی مشکات میں ہے نات مسلم بخاری ترمزی مشکات میں ہے نات آتا ہے نام ان کا ازان و نماز میں آتا ہے نام ان کا ازان و نماز میں یعنی نماز کے سب ہی اوقات میں ہے نات یعنی نماز کے سب ہی اوقات میں ہے نات اور غارِ ہراؤ سور سے بدر و ہنین تک غارِ ہراؤ سور سے بدر و ہنین تک ان کے قدم رسیدہ مقامات میں ہے نات ان کے قدم رسیدہ مقامات میں ہے نات اور میراج بھی ہے ناتیہ مضمون جب عبید میراج بھی ہے ناتیہ مضمون جب عبید پھر یوں کہو کہ عرض و سماوات میں ہے نات پھر یوں کہو کہ عرض و سماوات میں ہے نات اور مصحف عظیم کی آیات میں ہے نات آئیے نات شریف کا نظرانہ بارگاہ صاحب نات صل اللہ علیہ نبینا الکریم پیش کرنے کی سعادت پاتے ہیں حافظ احمد رضا قادری ساتھ لے لوگ کے رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے کے رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے میرا دل بھی چھمکا دے چھمکا نے والے رہے گا یوں ہی ان کا چھر چھا 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 رہے گا یوں ہی ان کا جد جانے والے تو زندہ گے والا میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے رضا نفس دشمن غیر دم میں آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندران والے ماشاءاللہ مکرم ناظرین امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کے خوبصورت کلام سے ہمیں روشنی دی ہے جناب حافظ احمد رضا قادری نے اللہ انہیں سلامت رکھے امام کی طربت پر بے شمار رحمتوں کا نزول ہو آئیے آج کی نشست میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ابتدائی نشست سے ہی ہر نشست ایک انوان سے معنمن ہوتی ہے آج کی ہماری ترتیب وار چوتھی نشست کا موضوع ہے دنیا سے بے رغبتی آئیے نشست کا آغاز کرتے ہیں جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے علامہ صاحب کی بلا دنیاوی زندگی اور دنیاوی اسباب کو آج کے دور میں بالخصوص آخرت پر بڑی ترجیح دی جاتی ہے اور آخرت کو فراموش کر دیا جاتا ہے دنیا اور میٹیریلیزم جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے اولیاء کی اور بالخصوص خاجہ صاحب کی فکر کی روشنی میں ہمیں اس کانسپٹ کو کس طرح اور کس حد تک ڈسکریج کرنا ہے اس سے آپ آغاز فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیٰ شرف الانبیاء والمرسلین وعلیٰ صاحبہ اجمعین قرآن پاک میں رب کائنات نے دنیا بنائی ہے نا جی تو اس سے بہتر دنیا کو کون جانتا ہے بلکل سیم دنیا کا خالے بہتر تو کوئی نہیں جان سکتا رب کریم نے فرمایا کہ یہ دنیا ہے بڑی سجائی ہے بڑی خوبصورت ہے بڑی شاندار ہے بڑے اس میں رنگ روغن ہے بڑی رنگینیاں ہیں حسن و خوبصورتی ہے لیکن اس لیے نہیں بنائی کہ تم اس میں کھو جاؤ اور گم ہو جاؤ یہ اس لیے بنائی ہے کہ اس کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی طرف متوجہ ہو جاؤ کیا کہنا ہے تصویر تمہیں مصور کی طرف لے جائے صحیح جسے اقبال نے کہا جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے تو اب یہاں انسان کا امتحان ہے اللذی خلق الموت والحیات اللی یبلوکم ایوکم احسان موانا یہ دنیا جو بنائی رب کریم نے تو بنیادی مقصد اس میں یہی ہے موت و حیات کو پیدا کر کے کہ وہ دیکھے کہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کون کرتا ہے اپنی دنیاوی تائیشات میں لذت نفس میں کون کھو جاتا ہے اور اسی دنیا کو وہ اپنے مالے کو مولا کی رضا کا ذریعہ کون بنا دیتا ہے اس کے لیے قرآن میں ہمیں دیکھئے کتنی خوبصورت رہنمائی دی گئی ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے اللہ ہماری دنیا کو بھی اچھا کر دے ہماری آخرت کو بھی اچھا کر دے تو دنیا اس لیے ہے کہ ہم آخرت کو اچھا کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں خاجہ غریب نواز خاجہ معنی نچشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی اور جملہ صوفیہ امت ان کا فاکس اس پہ ہے کہ دنیا کے دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا عصوہ حسنہ ہے گر اس کو ہم سامنے رکھیں اور پھر ان صوفیہ اکرام کی زندگی کو تو سب سے پہلے تو یہ نظر آئے گا کہ یہ وہ چراغ ہیں جو نبوت کے اس سراج منیر سے سارے مستنیر ہیں منور ہیں روشن ہیں فیض لے رہے ہیں اور آگے فیض دے رہے ہیں اب چونکہ یہ آسان نہیں ہے مشکل مرحلہ ہے کہ آپ نے دنیا میں رہنا بھی ہے اور دنیا کو خود میں رہنے نہیں دینا جو صوفیہ کا طریق ہے تو اس کے لئے آپ کو کوئی رول موڈل یا کوئی موٹیوشنل پاور چاہیے ہوتی ہے درست متفق اس کے لئے نبی کریم علیہ السلام نے جو تربیت سے آبا کو دی تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا دنیا میں ایسے رہنا جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے یا کوئی راہ گیر ہوتا ہے اس لئے کہ یہ ہے صحیح جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہاں مستقل ڈیرے ڈالنے کا پروگرام کبھی نہیں بنانا یہ سمجھنا ہے کہ میر ایک ماندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دارے تو ایک سفر میں ہے یہاں تھوڑی دیر آرزی پڑھاؤ کی ہے پھر آگے پھر آگے نہیں کریں یہی صوفیہ اگرام کبھی یہی بلکل صحیح بڑی خوبصورت تشریعہ آپ نے قبلہ فرمائی ہے مکرم ناظرین کیونکہ وقفے کی طرف بڑھنا ہے لیکن سوال میں محترم مفتی محمد رمضان سے علوی صاحب کے خدمت پر پیش کیے داتا ہوں واپس آتے ہیں تو پھر جواب سے رجوع کریں گے خاجہ صاحب کے ایک مثال سے ہی انہوں نے حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ کی کہ مثال دیتے ہوئے مفتی صاحب ارشاد فرمایا تھا اپنی ایک مجلس میں ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص نے سوال کیا کہ صوفی کون ہوتا ہے تو حضرت زنون مصری نے جواباً ارشاد فرمایا صوفی اور عارف وہ ہوتا ہے جس کا دل قدورتوں سے پاک ہو اور حب دنیا سے محفوظ ہو جس میں یہ عصاف پائے جائیں وہ آلہ درجہ کا صوفی ہوتا ہے حضرت زنون مصری کی اور حضرت خاجہ صاحب کی بیان کی گئی اس تمثیل کی روشنی میں مفتی صاحب ہمیں قرآن بھی یہ بتاتا ہے کہ دنیا لہو لاب ہے کھیل تماشے کی جگہ ہے اور اس سے بچنے کے لیے حضرت خاجہ کے اس تمثیل سے ہمیں کیسے فیض مل سکتا ہے میں اس کے لیے آپ سے گزارش کروں گا ایک مختصر سا وقفہ ہے آج کی اس مبارک نشست میں چند لمحوں کے انکتا کے بعد دوبارہ اس ذکر پاک سے آپ کا رابطہ جوڑتے ہیں جی ناظرین آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم داتا کی نگری لاہور سے موین و دین اجمیری علیہ رحمہ آج کی اس بابرکت نشست میں بڑا خوبصورت عنوان ہے دنیا سے بے رغبتی وقفے سے پہلے سوال مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کیا جا چکا میں جو آپ کے لئے آپ سے گزارش کرتا ہوں حضرت علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے صوفیاء کا جو مشرب ہے دنیا کے بارے میں اسے واضح کیا ہے بنیادی طور پر ہمیں اس تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کسے کہتے ہیں اور ترک دنیا کا کیا مفہوم ہے بلکل ٹھیک یہ دونوں چیزیں جب کلیر ہو جائیں گی تو پھر صوفیاء کا مشرب سمجھنے میں آسانی ہو جائے یہ بطیق سے آپ نے بلکل خوبصورت فرمایا ہے کیونکہ اس میں مسکنسیپشن بھی بڑا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بلکل دنیا سے ہمیں اس کو ترک کرنے کا ہر سہولت کو ایڈاپٹ نہ کرنے کا یہ علماء یا صوفیاء سبق دیتے ہیں تو پھر دنیا بنائی کس نہیں اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی کوئی سہولت ہم استعمال نہیں کرتے اس میں کنفیشن زیادہ ہے مجھے آپ فرما رہے ہیں اس کے لئے رہبانیت کا ڈائٹل ہے یہ بلکل درست وہ والی ترک دنیا ہے وہ ترک دنیا ہے بلکل ٹھیک یعنی جس میں آپ اس لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ اپنی طبی طبی اور شری ضرورت کے لئے بھی استعمال نہیں کرتے ہیں بلکل ٹھیک اس ترک کی بات ہو رہی ہے اس ترک کی بات درست دنیا کیا ہے کہ آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا گیا اور عمر وقت کے مطابق آپ کو چیزوں کی ضرورت ہے لباس کی کھانے پینے کی رزق کی رہنے کے لئے مکان کی بلکہ مجھے یاد پڑھ رہا ہے کسی مشہور صوفی کا یہ ارشاد ہے آپ سے پوچھے گا کہ دنیا کیا ہے تو آپ نے فرمایا رہنے کے لئے ایک گھر ایک بیوی اور ضرورت کا رزق یہ دنیا ہے ہی نہیں کیا بات ہے بہت سمجھ یہ صوفی کا قول اب ضرورت کے لئے لینا سبحان اللہ مفتی صاحب حضور داتا صاحب رحمت اللہ کے پیر و مرشد جی حضرت شہر حضرت خطلی رحمت اللہ وہ فرماتے ہیں اَدْ دُنیا يَوْمُنْ وَلَنَا فِيْهَا سَوْمُنْ کیا بات ہے مشفل محجوب دنیا ایک دن کی ہے اور ہم اس میں روزے سے ایک دن دا روزہ رہا کلی ہے تو پھر کیا ہوگی اللہ حضرت قربان ہے جی نظیم ہستیوں کو سلام اب ضرورت کے لیے لینا ضرورت کے لیے لینا اور اس ضرورت کے لینے میں بھی حلال و حرام کی تمیز رکھنا درست اور حلال و حرام کی تمیز رکھنے کے بعد اسے حاصل کر کے بھی اس کو اپنے تن تک رکھنا من تک نہ آنے دینا بڑی بات ہے خوبصورت نکتہ ہے یہ سارا کچھ کرنے کے بابجود بھی اندر نہ گھسنے دینا تن تک رکھنا جسم تک اسباب تک اور جسم تک بھی یوں کہ چونکہ ضرورت ہے اب ترک دنیا کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ بے لباس رہیں صحیح یا آپ صدا بوکے رہیں تو ضرورت کے لیے لینا اور جو ضرورت کے لیے لیا ہے اس میں حلال و حرام کی تمیز رکھنا اور حلال و حرام کی تمیز رکھ کر اس کو استعمال کرنے کے ساتھ بھی اسے تن تک رکھنا اسے من میں نہ آنے دینا یہ دنیا نہیں ہے اللہ اکبر نمبر ایک اب صوفیہ کا مشرب کیا ہے وہ اس حد تک رہتا اب صوفیہ کی جن حضرت کا ذکر ہوا حضور فیض عالم حضور خواجہ غریب نماز ان سب کو لے لیں بہت سمجھ گئے ایک لباس ہے جب تک وہ پھٹا نہیں وہی رکھا ہوا ہے اللہ اکبر اب سخت بھوک لگی ہے کھا لیا ہے نہیں تو جیسے فرمایا ہم روزے سے ہیں اور روزے کا کیا مطلب کہ انہوں نے کھایا نہیں ساری یہ مطلب نہیں کہ وہ ساری زندگی بھوکے رہے کھایا ضرور ہے ضرورت کا کھایا اور جو کھایا وہ اس لیے کھایا اس نیت سے کھایا کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں جیسے روزے دار کھاتا ہے سہری میں بلکہ سہری میں چودہ پدرہ سولہ گھنٹے رکھا باقی اس کے لئے چھوڑ دی ہے جیسے جتنا وقت اس نے متعید دیا اب اس کے بعد جو حضرت زنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ کے فرمان سے میرے خواجہ غریب نواز نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے رحمت اللہ تعالیٰ وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی دنیا ہے یا جس کا من قدورت سے قدورت کیوں آتی ہے حسد کے نتیجے میں لالچ کے نتیجے میں حوص کے نتیجے میں حب جا کے مطلب ریاکاری کے نتیجے میں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسانی دل میں دوسرے کے لئے نفرت اور قدورت پیدا کرتی کہ مجھ سے بہتر کیوں ہے اس کے پاس یہ کیوں ہے یہ مجھ سے انچا کیوں ہے اس کے پاس یہ زیادہ کیوں ہے یہ ایسا کیوں ہے یہ وہ چیز ہے جو اس کے دل میں اس کے لئے محل پیدا کرتی ہے اس کے لئے قدورت پیدا کرتی ہے اس چیز سے بھی بہنیاز ہو گیا اس چیز سے بھی بہنیاز ہو گیا دنیا کو ضرورت تک رکھا من میں نہ آنے دیا من کو صاف رکھا زندہ بار ہر چیز سے اجلا ساں فرما ہے ابو صوفی اچھا یہ میں یہاں بتا دوں حضرت کے فرمان اور حضرت کے قدمین شریفین پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ آپ نے جو صوفی کی تعریف فرمائی ہے نا یہ صوفی کے جو مراتے میں ان میں سے کم تر درجہ کیا ہے ابھی یہ کم تر درجہ ہے یہ میں بتا دوں یہ کم درجہ کی کیا مطلب کہ وہ اس صوفیاء کی صف میں شامل ہو گیا ہے اس کیٹیگری میں فال کر گیا ہے یہ منزل نہیں ہے یہ منتحا نہیں ہے یہ مقصود نہیں ہے اس کے بعد تو پھر آگے بڑے مراحل ہیں اور جون جون اللہ رب العزت کے عرفان کی طرف اس کی محبت کی طرف اس کے عشق کی طرف جو جو اس کا سفر بڑھتا چلا جائے گا یہ اس میں بھی اس کی ترقی ہے اس کی رہنی مراتب جو ہیں اس کے مطابق بڑھیں گے پھر اس کے مطابق اس کا اللہ کے ہاں قرب اور پھر اس کے بعد جو منزل آتی ہے مقام محبوبیت پہ آتا ہے پھر جب مقام محبوبیت پہ آتا ہے تو پھر کن تو سمحہ اللہ دی وہ ساری شان جو اس کے بعد ہے بہت شکریہ مفتی صاحب اللہ حمد صاحب کی بلا ایک اور ارشاد حضرت خاجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا آپ دوران مجلس میں گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے عزیز جس قدر لوگ دنیا میں مشغول ہوتے ہیں اسی قدر خالق سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں پس جا کر اس کی تیاری کرو جو پیش آنے والا ہے اور ایمان کو سلامت لے جانے کی دعا کرو یہ ارشاد ہے حضرت خاجہ کا میرا سوال یہ ہے کہ آخرت کی تیاری پر اس درجہ زور اور سلامتی کی فکر پیدا کی جاری ہے مجالس اور دروس کے ذریعے اس پر کیا کہتے ہیں مشایخ کا طریق رہا ہے نبی پاک صاحب اللہ علیہ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ یہ وہ رساہ ہیں وارث ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکیر کے ذریعے بھی فَذَكِّرِنَّ مَانْتَ مُذَكِّرِ بلکل صحیح اس کے درس و تدریس کا احتمام بھی فرمایا ہے واضح و نصیحت کا احتمام بھی ترغیب و ترہیب کا بھی تذکیر نفس کا بھی اور اس کی جتنی صورتیں ہیں وہ ساری لہٰذا یہ اس سب کو لے کے چل رہے ہیں زبان سے بھی لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں ہدایت و رشد کا سمان کر رہے ہیں نگاہ سے بھی کر رہے ہیں اپنی قلب و روح سے بھی باطن سے بھی کر رہے ہیں وہ جتنے ذرائیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ جیسی ہستی کے حلقے میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو وہ سفدر صاحب اس کے صرف کان ہی مصروف نہیں ہوتے بڑی قیمتی بات کی آئے 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 اس کے صرف کان ہی مصروف نہیں ہوتا کان اور اس کی سماعت ہی نہیں مشہول ہے اللہ اکبر بلکہ یہی تو ان لوگوں کا کمال ہے کہ یہ لفظ سماعتوں میں نہیں انڈیلتے یہ الفاظ قلب و روح کے اندر انڈیل دیتے کیا بات ہے جنا اور انوار اتجلیات کی شکل میں وہ الفاظ جب جاتے ہیں تو از دل خیزت بردل بردل ریزت وہ پھر اس کے نتائج اور سمرات اور وہ انقلابات اور وہ کیفیات جو ہم سنتے ہیں کہ نوے ہزار کو کلمہ پڑھا دیا وہ ایسے ہی نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے اس ہر لفظ کے پیچھے ایک تاثیر کی قوت تھی اور اس کے نتائج تھے اس کے سمرات تھے اس میں مسلمان بھی تھے غیر مسلم بھی تھے غیر مسلم زیادہ تھے بلکل صحیح مسلمان تھوڑے تھے غیر مسلم زیادہ تھے سنو وہ بھی رہے تھے تیکھی وہ باتیں سن رہے تھے جنہوں نے کبھی نہیں سنی تھی جن سے وہ آشنا ہی نہیں تھے بلکل صحیح لہٰذا یہ ایک انقلاب تھا جنہوں نے برپا کیا کہ بھائی حب دنیا سے نکلی ہے اس لیے کہ حب دنیا راس قل خطیت ہر برائی کی جڑ حب دنیا سے پھوٹتی ہے اس لیے سفدر صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے موجزات و کمالات میں سینہ وہ یہ ہے کہ آپ نے اس جاہلیت کے زمانے کے اندر یہ جو انقلاب برپا کیا ہے اس کی روح یہ تھی کہ حب دنیا لوگوں کے دلوں سے نکال کے پھینک دی اللہ اکبر اور ان کی محبت کا محور و مرکز وحدہ لا شریق کو بنایا ان دیکھے خدا کو سامنے رکھ کے پوچھتے تھے اللہ اکبر وہ ظاہر پرستی جو اپنے روج پہ تھی اس سے نکال کے یو منونا بالغیب کے سانچے میں ڈالا ہے بھین دیکھا رب منوایا اور صرف معبود نہیں منوایا سفدر صاحب محبوب بنایا اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ دنیا ایک بُت ہے دنیا یاد رکھی ہے بُت ہے اور نبی کریم علیہ السلام فرمایا حلاقہ عبد الدرحم و الدنار درحم و دنار کا بندہ حلاق ہو گیا اللہ اکبر ہاں جی عبد الرحمن عبد الرحیم نام رکھ لیا ہے لیکن عملا عبد الدرحم ہے عبد الڈالر ہے عبد الپہنڈ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دنیا جو ہے دنیا صرف اکیلی دنیا نہیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے جو کشش کے جتنے سامان ہیں اب اس کو میں ایک جملے میں ارز کر دوں کہ صوفیہ کے ہاں اصل میں دنیا کیا ہے وہ کہتے ہیں حضرت رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں چیز تو دنیا از خدا غافل بدن نیک ماشو نکرہ و فرزند و زن کیا بات ہے انکلوجن کر دیا خلاصہ کے بھائی ہار وہ چیز جو تجھے اپنے رب سے اپنے معبود سے اپنے محبوب سے غافل کر دے وہ دنیا ہے چاہے اولاد ہو مال ہو جو کچھ ہو صرف اولاد کا بزنس کا کاروبار کا نام دنیا نہیں بلکل ٹھیک اور یہ جو دنیا زندگی کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کا نام دنیا نہیں ہے بلکہ قرآن کہتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت و لا بئین ذکر اللہ ردان خدا تو ہوتے ہی وہ ہیں زندہ بادہ دار کہ وہ پچاس ہزار ڈالر روز کا بزنس بھی کرے اور ایک لمحہ بھی یاد الہی سے غافل نہ ہو تو وہ صوفی ہے وہ زاکر ہے وہ سالک ہے وہ شاگل ہے اور اگر وہ بیت اللہ میں بیٹھا ہو اور رب بیت سے غافل ہو تو وہ دنیا دار ہے زندہ بادہ دار سبحان اللہ خوبصورت تشریح آپ نے فرمائی ہے مفتی صاحب قبلہ ایک اور ارشاد سے روشنی حاصل کرتے ہوئے اس کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں حضرت خاجہ غریب نواز اسرار الہیہ پر گفتگو فرما رہے ہیں ایک مجلس میں ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جسے محبت دیکھیں یہ فضل اور عطا کی بات ہے کہ جب وہ اپنا کرم عطا فرمانا چاہتا ہے نا جی اس کے اسباب بھی پیدا فرمانا دیتا ہے کیا بات ہے بلکل اس کی بڑی کریمی اور اس کی بڑی عطاؤں میں سے اس کے فضل میں سے فضل عظیم ہے کہ وہ جب کسی کو عطا کرنا چاہتا ہے اس کے اسباب اس کو ساتھ عطا کر دیتا ہے جب کسی کو پہنچانا وہ کسی منزل پر اس کے راستے پر ڈال دیتا ہے اللہ اکبر پہنچاتا اپنے فضل کے ساتھ یہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت جب دل میں جاگزی ہوتی ہے تو ہر وہ چیز جو اس کی محبت میں رکاوٹ بننے والی ہے اللہ تعالیٰ اس عارف کے دل کو ان چیزوں سے متنفر بھی کر دیتا ہے اللہ اکبر اور اس کے احوال اس کے شب و روز وہ اس پر شاہد ہوتے ہیں کہ اس کی رغبت اس کا رجعان اس کا میلان اب کس چیز کی طرف ہو گیا ہے بلکل ٹھیک اور وہ دلیل ہو جاتی ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں محبت الہی جاگزی ہے اور محبت الہی جاگزی ہونے کی برکت سے یہ اس کے دل سے دنیا کی اور باقی چیزوں کی محبت نکلتی جا رہی ہے ایک چیزیں میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ چونکہ جو ولایت اور تصوف کا یہ جو معاملہ ہے یہ عمومی طور پر قصبی ہے جی بلکل ٹھیک نبوت کلیتاً عطائی اور وہبی ہے ولایت بھی ہے لیکن عمومی طور پر قصبی اور وہبی ہے جو اسباب اور ان چیزوں کے ساتھ چلتی ہے یعنی علیہت سے محنت سے محنت اس کے ساتھ اس لیے اس میں تسلسل ہے اس میں ترقی ہے اس میں ایک سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کا آگے جانا ہے بلکل ٹھیک اس میں گروت ہے گروت ہے اس میں جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ میرا بندہ جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جو ہے دماغ کی طرف اشارہ کر میرا بندہ آہستہ 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 سلولی ٹھیک ہے وہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے میرے قریب آتا چلا جاتا ہے پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جہاں پہ پھر اس کو مجدہ سنایا جاتا ہے تو جب وہ محبت ڈالی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی جو اس کے باقی لوازمات ہیں بات بہت قیمتی ہے اور کلام مجید فرکانے ہمیں کی بات ہے تو میں نہیں چاہتا کہ اس کے دمیان وقفہ حائل ہو جائے یہیں سے ہم بات جو ہے وہ ہم دوبارہ جوڑتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ ہے آج کی اس مبارک نشست میں اور جہاں سے مفتی صاحب نے بات چھوڑی ہے ٹھیک وہیں سے انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد دوبارہ جوڑتے ہیں ناظرین آپ کے ایک دفعہ پھر خیر مقدم مویندین اجمیری رحمت اللہ تعالی اس مبارک پروگرام میں حضرت خاجہ کے خدمت میں گلہائے محبت خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ چوتھی مبارک نشست ہے اور بڑی قیمتی بات مفتی صاحب فرما رہے تھے جس میں وقفہ حائل ہوا آئیے ٹھیک وہیں سے جڑتے ہیں یہ بات یہ تھی کہ جب محبت الہی عطا ہوتی ہے تو دنیا کی محبت اللہ رب العزت نکال دیتا ہے اس کو میں قرآن پاک سرس کرتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم فرمایا ان کی والدہ کو کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو درہ میں ڈال دیں اب یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنے ہاتھوں سے کیسے درہ بڑھتے اللہ کیسے ممکن فطرتی محبت ہوتے ہوئے کیسے تو قرآن مجید اس کے اوپر ہمیں یہ رہنمائی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَصْبَحَ فُعَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغَ آئے 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 اللہ پھر ارشاد ہو فَأَصْبَحَ فُعَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغَ اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے وہ جو محبت ماں کی ہے جس کی وجہ سے وہ فریفتہ ہوتی ہے ہم نے وہ محبت پہلے موسیٰ کی والدہ کے دل سے نکال لی اللہ اللہ اس کے نتیجے میں یہ ممکن ہوگا ہے کیا مطلب رب کائنات جب کسی کو اپنا محبوب کرم فرما کے فضل کرتے ہوئے بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی میں یہ مرحلہ آتا ہے کہ جب وہ سٹیج پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی وہ چیزیں جو اس محبت الہیہ میں عرفان الہیہ میں جو رکاوٹ بن رہی ہوتی ہیں رب کائنات اس سے بھی اس کا مطلب کیا کہنا اس کا مطلب ہے جب وہ چیز بہتر سمجھے تو وہ ڈال دیتا ہے دل میں جو اس کا مطلب ہے جو نہ سمجھے وہ اس کے مطبع اور اس میں یہ میں عرض کروں یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب آپس میں تمہاری کو نفرت پیدا ہو تو اللہ سے رجوع کرو بڑی بات ہے اللہ جب آپس میں قدورت کو نفرت پیدا ہو تو اللہ سے رجوع کرو اللہ سے رجوع کیوں کرو حدیث پاک میں ہے کہ لوگوں کے دل اس کی جو دست قدرت مانگنے کی چیز ہے جی دعا مانگنی چاہیے اللہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور جو تجھ سے محبت رکھتا ہے میں اس کی بھی محبت مانگتا ہوں اللہ یہ جو دعا ہے یہ سب جو ہے یا اللہ رب العزت کی سکتا ناظرین نشست کے کیونکہ اختتامی یہ لمحات ہوتے ہیں ہمیں پروگرام کے آغاز میں پتا چلتا ہے نشست کا آغاز ہوا اختتام کب تک ہوتا ہے وقت کی قلت جو ہے وہ درمیان میں وقفہ ضرور ہے لیکن الحمدللہ حاضری لگ جاتی حضرت خاجہ کی بارگاہ میں یہ بڑی غریمت ہے کیونکہ اختتامی لمحات ہیں تو اس میں میں جناب علامہ شہزاد مجددی صاحب سے گزارش کروں گا آج کی نشست کو اور مجھے جب آپ چشمہ لگاتے ہیں ہمیں پتا چل جاتا ہے کوئی رزق سخن جو ہے وہ ہمارا نصیب بننے والا ہے منظوم پیغام نشر ہونے والا ہے منقبت دناب علامہ شہزاد مجددی صاحب کی جو ان کو اللہ کی عطا ہے آئیے اس کے کچھ منتخب کلمات سنو خاجہ غریب نواز کے حضور ہے مکی صاحب یہ سلام ہے بسم اللہ اولیاء کے امام یا خاجہ بہت اچھا ہے اولیاء کے امام یا خاجہ دست بستا سلام یا خاجہ دست بستا سلام یا خاجہ تیری عظمت کے محترف ہیں سبھی سبحان اللہ تیری عظمت کے محترف ہیں سبھی اولیاء کرام یا خاجہ اور تو ہے آقا ہمارے پرکھوں کا پرکھوں بڑا چاہے تو ہے آقا ہمارے پرکھوں کا ہم ہیں تیرے غلام یا خاجہ اور یہ دیکھئے کہ جس سے چلتا ہے اولیاء کا نظام سبحان اللہ جس سے چلتا ہے اولیاء کا نظام وہ ہے تیرا نظام یا خاجہ سبحان اللہ خوب نظام کا لفظ وہ ہے تیرا نظام خاجہ محبوب الہی جس سے چلتا ہے اولیاء کا نظام وہ ہے تیرا نظام یا خاجہ اور پتھروں کو ملی ہے گویائی پتھروں کو ملی ہے گویائی سن کے تیرا کلام یا خواجہ قبلہِ عشق بارگاہ تیری سبحان اللہ قبلہِ عشق بارگاہ تیری فقر تیرا مقام یا خواجہ بدر و قطب و فرید و فخر و نصیر بہت اچھا ہے کیا جمن ہے بدر و قطب و فرید و فخر و نصیر ہیں تیرا فیضِ عام یا خواجہ سبحان اللہ بدر و قطب و فرید و فخر و نصیر نہائیت اچھا ہے اور ہے وظیفہ میرا مہین الدین ورد ہے صبح و شام یا خاجہ کر کرم اے کریم ابن کریم کر کرم اے کریم ابن کریم ہے کرم تیرا کام یا خاجہ اور آئے شہزاد حاضری کے لیے آئے شہزاد حاضری کے لیے پھر سے ہو انتظام یا خاجہ یا خاجہ دست بستہ سلام یا خاجہ سبحان اللہ کیا خوبصورت سلام ہے بہت شکر گزار علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب جناب حافظ احمد رضا صاحب اور آپ سے دعا لینے کے لیے اختتاما چند کلمات حضرت خاجہ غلام قطب الدین صاحب فریدی اور پھر جناب احمد رضا قادری اپنی منقبت کا نظرانہ بارگاہ سلطان الہند میں پیش کریں گے جناب خاجہ غلام قطب کے کلمات دیار نور تیرا آستان غریب نواز دیار نور تیرا آستان غریب نواز تیری گلی کی زمین آسمان غریب نواز تیری گلی کی زمین آسمان غریب نواز بہار کو بھی تیرے در سے بھیگ ملتی ہے بہار کو بھی تیرے در سے بھیگ ملتی ہے خیزان سے پاک تیرا گل ستان غریب نواز خیزان سے پاک تیرا گل ستان غریب نواز اور علامہ صاحب مفتی صاحب اور احمد بھائی تمہارے نام کے چرچے ہیں آسمانوں پر تمہارے نام کے چرچے ہیں آسمانوں پر تیرا علم ہے سر لا مکان یا غریب نواز اور مقتہ ہے جناب خاجہ غلام قتب صاحب کا بہالِ کتب نگاہِ کرم میرے خاجہ بہالِ کتب نگاہِ کرم میرے خاجہ تیرا غریب ہوں جاؤں کہاں غریب نواز تیرا غریب ہوں جاؤں کہاں غریب نواز دیار نور تیرا آستان غریب نواز تیری گلی کی زمین آسمان غریب نواز نظرانہ منقبت بحضور سلطان الہند حضرت خاجہ غریب نواز احمد رزا قادری پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ رخصت کے طلبگار اگلی نشست کے ساتھ پھر آپ کے خدمت پہ حاضر ہوں گے چشت کا پھول ہے میرا خاجہ عطا اے رسول ہے وہ بہارے چشت کا پھول ہے وہ بہارے گلشن فاطمہ وہ بہارے گلشن فاطمہ چمنے علی کا نیحال ہے چمنے علی کا نیحال ہے میں گدائے خوا جائے چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میں گدائے خوا جائے چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خوا جائے پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خوا جائے پہ کیوں نہ ہو میرا خوا جائے بندہ نواز ہے میرا بگڑا بخت سوار دو میرے خواہ جا مجھ کو نواز دو میرے خواہ جا مجھ کو نواز دوں تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیری ایک نگاہ خواجہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے تیرا نام خواجہ معین دین تیرا نام خواجہ معین دین تو رسول پاک کی آل ہے تیری ذات خواجہ تیری ذات خواجہ تجھے بے قسم کا خیال ہے